السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں جو پیش کی جا رہی ہے یہی سوالے سے ہے کہ میں نے آج سے تقریباً دس بارہ دن پہلے یہ جو پلارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مختلف قسم کی سبزیات جو ہیں ان کی سوئنگ کر رہے ہیں تقریباً یہ پندرہ سولہ تاریخ کی بات ہوگی اگر آپ کو یاد ہو آج چھپیس تاریخ ہے یعنی آج تقریباً دس دن ہو گئے ہیں دس دن پہلے ہم نے اس پلارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ بینڈی ٹرماتر اور پھر اس سائیڈ پہ جو ہے وہ بیل والی سبزیاں لگائیں گے جس طرح لوبیا ہو گیا لوکی ہے یا کریلا ہے ٹینڈا ٹینڈا تو خیر اس طرح سے نہیں ہوتا ٹینڈا یہ اس جگہ پہ ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ جو جگہ ہے اس میں ٹرماتر اور وہ جو اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے مرچ بینگن اور جو شملا مرچ ہوتی ہے وہ لگائی ہے تو ٹھیک دس دن کے بعد آج میں پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ دادا برلاس ویل فیر آرگنیزیشن کا جو ایگری کلچر کا جو پروگرام ہے ہم کہتے ہیں کہ یعنی لوگ اپنی زمینوں میں اپنا اگائیں اور اپنا کھائیں اور اپنی جو سونا اگلتی زمینیں ہیں ان کو آباد کریں نہ کے بنجر چھوڑیں تو دس دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ویڈیو پیش کی تھی اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینڈھی ہے یہ بینڈھی باقاعدہ ہم نے اس طرح سے مگائی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈھی نکلنا شروع ہو گئی ہے یہ اتنے اتنے دس دنوں میں ہو گئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لائنیں بنائی تھی کیونکہ میں نے کیمرے کو جو وہ زوم کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری اس جگہ تک جو ہے یہ بینڈھی ہے یعنی کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے کسی بھی جگہ جو وہ کیمرہ اگر لگا کے دیکھا جائیے دیکھیں اس لائن میں بھی باقاعدہ یہ بینڈھی ہوگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے دس دنوں کے بعد جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت پر آگے ہوں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کافی بڑی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو اس کے اگلے جو یعنی اس کی جرمیلیشن اور دیگر جو چیزیں اس کے بارے میں بتائیں گے یہ جو سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کڑام دانیاں پالک اور اس طرح کی چیزیں چھوٹے چھوٹے پارس میں بلا کے لگائی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں نکلی ہے یہ جو کڑام ہے یہ نکل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا لیکن کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم دیتا ہے اس لیے ابھی تک یہ نہیں نکلی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ یہ جو ایریا اس میں سارے یعنی ٹوماٹر لگائے ہیں اس طرف تو دوپ لگ رہی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ اچھے قسم کی پنیری میں نے لاکر یہاں پہ لگائی تھی اور یہ آپ ٹوماٹر کا پودا جو ہے یہ ٹوماٹر ہیں اس طرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لائنوں میں جب گئے ہوئے ہیں یہ بیج جو ہیں یہ ہم نے بیج خود لگائے تھے یعنی آج سے دس سن پہلے لوکی اور وہ جو اس کو لوڑی کہتے ہیں وہ اور کھیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن یہ بلکل اس طرح جو ہے یہ یعنی بڑے بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اور ابھی جو ہے اس لائن میں کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ جو ہے یہ آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ساتھ تک پہنچ چکے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم یہی چیزیں ہیں کھیرہ قدو اور کریلا توری اور اس طرح کے اس لائن میں یہ سارے بھی یہ جو ہے آگے آپ اگر دیکھیں تو یہ فریش بین ہے یہ وہ فریش بین ہے جو پودے والی ہے جبکہ یہ جو اس طرف کچھ جگہ ہے وہاں پہ ہم نے دوسری موٹھی جو ہے وہ لگائی ہے جو جس کی بیل ہوتی ہے یہ جو جگہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ٹینڈے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹینڈہ بھی یعنی دس دنوں میں اتنا ہو چکا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ چھوٹے سے پارٹ میں ٹینڈہ لگایا ہے تو یہ آپ ٹینڈہ دیکھ سکتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اگر سبزیاں کاشت کرنا چاہیں کیونکہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہر شخص کو جو آپ اپنی زمین جو ہے وہ آباد کرنے چاہیے اور یہ جو کھیت آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جب ہم نے اس کی خودائی کی اور خودائی سے پہلے کا جو منظر تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ آگے آئیں اپنی اپنی زمینوں کو آباد کریں کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں ہوئی ہے اس میں ہمارے ایک لیبر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا تین سے چار دن تقریبا اس کے لگے ہیں ساتھ میں میں نے بھی اس کے ساتھ تاون کیا ہے تو یہ صورتہ آلہ اور امید ہے کہ زیادہ زیادہ جو ہے ایک ماہ بعد جو ہے یہاں سے ہم اپنی ضرورت کی سبزیات جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس طرف آئیں گے اور آپ کی جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آپ آباد کریں گے جو دوسری سائیڈہ وہاں پہ ہم نے یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے مرچ بینگن اور ٹوماٹر کی جو ہے وہ مزید پنیری بھی لگائی ہے یہ آپ اس طرف سے اب دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوماٹر کا جو پودہ ہے یہ علاقہ بلکل چھوٹے چھوٹے تھے اور آج الحمدللہ یہ ٹھیک تھاک ہو چکے ہیں اور اگلے پوندرہ سے بیس دن میں امید ہے کہ ہم نے اس پہ پونی ڈالنا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے تو امید ہے کہ پوندرہ بیس دنوں کے بعد یہ فروٹ دینا شروع کر دیں گے اگر زیادہ یقینا ٹائم لگا تو ایک ماہ لگے جا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنی زمینیں جو ہیں وہ آباد کریں گے اجازت دیجئے دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ